میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹسی پاکستان میں آپ کو خشامدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ گھر میں قرانتینا میں ہوں گے آج میں آپ کو ایک مارل سٹوری بتا رہا ہوں جو بڑی سوک آموز ہے اور موجود حالات کے ساتھ بڑی مطابقت رکھتی ہے ایک کسان گاؤں میں اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا تھا اس کے گھر میں ایک کبوتر تھا ایک مرگی تھی اور ایک وکری تھی جو اس نے بڑے شوق سے پال رکھے تھے کسان کے گھر میں چوہاوی رہتا تھا چوہا آئے روز کوئی نہ کوئی چیز کھا جاتا تھا کسان کی بیوی چوہے کی حرکتوں سے کھبا رہنے لگی اور کسان سے شکایت کرنے لگی کہ اس کا بندوبست کر دیں ہمیں نقصان پہنچائے گا کسان روایتی سستی کا مظہرہ کرتے ہوئے کہتا اچھا دیکھتا ہوں ایک دن کسان اور اس کی بیوی شہر گھومنے گئے جب شام بے واپس آئے تو کسان کی بیوی نے اپنے جھون سے اتار کر ٹیبل پر رکھے گھر کے کام کاج میں وہ اٹھانا بھول گئی اور رات کو سب سو گئے چوہا رات کے وقت نکلا اور اس نے کسان کی بیوی کے دیور موم اٹھائے ایک جھونکہ اس کے بر کے باہر گر گیا اور دوسرا وہ اندر لے گیا صبح کو جب کسان کی بیوی کیاں کھلی تو اس نے اپنے جھونکے رکھنے کا سوچا لیکن وہ ٹیبل پر گئی تو وہاں دیور کا نام نشان بھی نہیں تھا وہ پریشان ہوئی ادھر ادھر بہت گھنڈا لیکن نظر نہ آئے پورا گھر سر پر اٹھا لیا اس نے دیوار کے ساتھ چوہے کے بل کے ساتھ ایک جھونکہ پڑا ہوا دیکھا اس نے وہ اٹھایا اور شوہر کو بلائے یہ دیکھو چوہے کے کام میں نے کتنی بار تجھے کہا اس مصیبت سے جان چڑھو یہ میرے جھونکے جہیز کے اصل سونے کے بنے ہوئے ہیں دوسرا یہ چوہا اپنے بل میں لے گیا ہے کچھ کرو اس چوہے کا فصلوں کو پانی لگانا ہے واپسی پر میں چوہے کے لیے ہنگرہ لے آؤں گا اور اس کو مارتا ہوں یہ ساری باتیں چوہا سن رہا تھا جیسے ہی کسان کی بیوی ناشتہ وغیرہ کرنے لگی تو چوہا موقع دیکھ کر کبوتر کے پاس پہنچا کبوتر کو کرنے لگا دیکھو بھئی ہمیں ایک گھر میں رہتے ہیں کسان اور اس کی بیوی میرے جان کے دشمن ہو گئے ہیں آپ میری مدد کرو کہ میری جان بچ جائے ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھی باری آ جائے ایک دوسری کی مدد کریں گے تو ساتھ رہیں گے کبوتر نے کہا کہ تم جانو تمہاری قسمہ جانے وہ تجھے ماننا چاہتے ہیں میرا کیا جائے چوہا مایوس ہو کر مرگی کے پاس پہنچا اس نے مرگی کو بھی دست بدست استدعہ کی کہ مرگی ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کسان اور اس کی بیوی میرے جان کے دشمن ہو گئے ہیں وہ مجھے ماننا چاہتے ہیں تم میری مدد کرو مصیبت کے وقت میں آپ کی بھی مدد کروں گا کہ کٹے رہیں گے مرگی نے کہا تم جانو تمہاری قسمہ جانے میں کیوں تمہارے معاملے میں پڑھوں میں تو کسان کو پیاری ہوں اور روزانہ آنڈے دیتی ہوں وہ مجھے کیوں زبر کریں گے جاؤ اپنی جان کی خیر مناؤ مرگی سے مایوس ہو کر چواہ سیدھا پکری کے پاس گیا پکری کو ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگا کہ دیکھو ہمیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کسان اور اس کی بیوی میرے جان کے دشمن ہو گئے ہیں اگر وہ کوئی پنجرہ وگر لے آئیں تو تم اپنی پاؤں سے توڑ دینا تاکہ میری جان بچ جائے میری ابھی تم جان بچاؤ گی آگے میں بھی تمہارے کام آؤں گا اکٹے رہیں گے بکری نے بولا چل چل تم میری کیا مدد کرو گے میں تو دودھ دیتی ہوں کسان اس کی بیوی اور بچے دودھ پیتے ہیں بھلا وہ میری جان کے دشمن کیوں بنے گے چاہو اپنی جان کی فکر کرو ماننا وہ تجھے چاہتے ہیں میں کیوں پریشان ہوں چوہ کبوتر مرگی اور بکری سے مایوس ہو کر اپنے بل میں جا بیٹھا اور سوچنے لگا کہ کیا زمان آ گیا ہے کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا ادھر کسان وافسی پر پنجرہ لے کر آیا اور چوہ کے بل کے سامنے اس میں ٹماٹر رکھ دیا چوہ ایک دو دن تو بل میں چھپا بیٹھا رہا لیکن اس کو بوکھ نے تنگ کیا باہر نکلا پنجرے میں لال ٹماٹر دے کر چوہ کے موں میں پانی آ گیا اور چوہ کے ران ٹپکنے لگی فوری تو اندر چلا گیا ٹماٹر کھا کر اس نے پیٹھ پر لیا لیکن اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا وہاں چوہ کبوتر مرگی اور بکری کو مدد کے لئے پکارنے لگا آؤ مجھے بچاؤ تینوں اس پر آنسنے لگے چوہ کہنے لگا کوئی بات نہیں آج میری بیبسی پر آپ بھانس رہے ہیں کل آپ کی بھی باری آئے گی کسان نے جب دیکھا چوہ پنجرے میں پسا ہوا ہے تو اس نے باہر جا کر لاتھیوں سے اس کو موت کی نین سلا دیا خوشی دن کی بات تھی کہ کسان کی بیوی کے اتانک طبیعت خراب ہو گئی کسان اس کی دوائی لے آیا لیکن اس کو افاقہ نہیں ہوا کسی دوست نے بتایا کہ فلاہ حکیم اچھا ہے وہ اس کے پاس جاؤ کسان اور پھر بیوی کو حکیم کے پاس لے گیا حکیم نے دوائی کے ساتھ کسان کو کہا کہ بیوی کو کبوتر کا سوپ پلاؤ ٹھیک ہو جائے گی کسان گھر آیا شام کو کبوتر کو پکڑ کر زبر کیا اور سوپ بنا کر بیوی کو پلا دیا جب کسان کبوتر کو پکڑ رہا تھا تو کبوتر کو چوہے کی یاد آئی چوہا صحیح کہہ رہا تھا کاش میں اس کی بندت کرتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی لیکن اب کرے بھی کیا سکتا تھا کسان کی بیوی کی حالت دن با دن خراب ہو رہی تھی اس کی بیماری کا سن کر دوست آبا مزاج پرسی کے لیے آ رہے تھے کسان نے مہمانو کی خاطر توازہ کے لیے مرگی کو زبا کر کے دسترخوان سجا لیا یوں جو ہے کی بیبسی پر بغلے بجانے والی مرگی بھی مہمانو کی خاطر توازہ بن چکی تھی اب باقی بکری رہ گئی تھی بکری کو بیف کر لاغ ہو گئی کہ چوہا صحیح کہہ رہا تھا کاش ہم اس کی مدد کر لیتے تو آج باقی میرے دوست آتھی جو کسان کو بہت پیارے تھے وہ میں نہ خوز چکی ہوتی چلو میں دودھ دیتی ہوں مجھے کیوں زبا کرے گا اللہ کے کام ان کا کوئی پتا نہیں ہوتا کسان کی بیوی کی حالت دن با دن بگڑتی جا رہی تھی اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا لوگوں کے حجوم دیکھ کر بکری کو کپ کپی لگ گئی اور اس کو چوہے کی بات یاد آنے لگی کہ ایک دن تمہاری باری بھی آئے گی اگر میری مدد نہیں کرو گی تو تم بھی ماری جاؤ گی آخر کار کسان نے بیوی کو سویم کرنے کے لئے بکری کو بھی زبا کر دیا اور عیسال سواب کے لئے بکری کام آگئی کپوتر ملگی اور بکری بظاہر چوہے سے لا تعلق بنے رہے لیکن تینوں کا انجام آپ نے دیکھ لیا چوہے جیسا ہی ہوا ہے یہ ہی ہوتا ہے دوسرے کے مصیبت کے وقت مدد نہ کرنے کا انجام یا دوسرے کی مصیبت میں خوشی بنانے کا انجام اس کرونا کی صورتحال میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں جو پڑوس پڑوس میں بوکھے اور بے سارا لوگ بٹھے ہوئے ہیں مصیبت کسی وقت بھی کہیں بھی آ سکتی ہے پوچھ کے نہیں آ دیں اور یہ کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے امید ناظرین آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی کسی اور ویڈیو کسی اور منظر اور کسی اور کہانی کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک مجھے دے اجازت خدا حافظ